امیر ہو تو ایسا مصعب بن احمد کہتے ہیں کہ ابو محمد مروزی بغداد آئے ان کا قصد مکہ مکرمہ کی طرف تھا میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ سفر کروں میں نے ان سے گزارش کی کہ سفر میں مجھے بھی ہمراہ لے جائیں مگر انہوں نے بوجوہ انکار کر دیا اور کہا کہ پھر کبھی دیکھیں گے اصل میں میرا ارادہ حج کا تھا میری خواہش تھی کہ نیک آدمی کے ساتھ سفر کروں لہٰذا اگلے سال پھر میں نے درخواست کی لیکن قبول نہ ہوئی تیسرے سال پھر حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے بھی سفر میں شریک کر لیں اس سال انہوں نے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا مگر ساتھ ایک شرط آئیت کی کہ ہم میں سے ایک امیر سفر ہوگا اور دوسرا اس کی اطاعت کرے گا میں نے کہا پھر آپ ہی امیر ہوں گے کہنے لگے نہیں تم امیر سفر ہوگے میں نے کہا نہیں آپ مجھ سے عمر میں زیادہ اور علم و فضل میں افصل ہیں لہٰذا آپ امیر ہوں گے کہنے لگے درست ہے مگر دوران سفر تمہیں میری اطاعت اور فرما برداری کرنا ہوگی میں نے ارز کیا آپ کی شرط منظور ہے اب ہمارا سفر شروع ہوا جب کھانے کا وقت آتا تو وہ مجھے ترجیح دیتے اور اصحار کرتے جب میں اس پر اعتراض کرتا تو فرماتے میری شرط یاد کرو تم نے وعدہ کیا تھا کہ میری مخالفت نہیں کرو گے اسی طرح وہ ہر مقام پر ہر وقت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے اور مجھے سہولت مہیا کرتے حتی کہ میں خاصا شرمندہ ہو جاتا ایک دن راستے میں شدید بارش شروع ہو گئی سردی کا موسم تھا کہنے لگے ابو احمد بارش شروع ہو گئی ہے ذرا رکھتے ہیں چنانچہ ہم رک گئے انہوں نے موٹی اونی چادر نکالی اس سے میرے سر پر چھتری کر دی اور مجھے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹھا رہا خود وہ سردی برداشت کرتے رہے اور بارش سے ان کے کپڑے بھیگ گئے اب میں پچھتا رہا تھا اور بار بار اپنے آپ کو کوستا تھا کہ ان کے ہمراہ کیوں نکلا تھا خود انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھا اور مکہ مکرمہ پہنچنے تک انہوں نے میری اتنی زیادہ خدمت کی کہ مجھے بار بار شرمندہ ہونا پڑا یہ تھی ایک ادنا سی جھلک ہمارے صلف صالحین کی رحمہ اللہ